موسیقی ہلو فرنس کیسے ہو آپ سب آشا کرتی ہوں کہ سب بہت اچھی ہوں گے اور میں بھی آپ لوگوں کی دعاوں سے بہت اچھی ہوں تو فرنس آج کے ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے جارہی ہوں کہ دیکھیں اس طرح کا یہ میرے پاس ایک پوٹ ہے جو کی بلکل بھی یوز نہیں ہوتا صرف اس کے سارے دروازہ میں نے کھولنے کے لیے اس کو لگا کے رکھا تھا سامنے کے سائٹ کیونکہ دروازے پہ سٹوپر نہیں لگا تھا تو آج میں اسی کا یوز کر کے بناوں گی ایک سینٹرل ٹیبل تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم کو ویسٹ کی اور میں اس میں کچھ بھی پیسہ کھرچ کرنے نہیں والی ہوں ایک دم زیرو کاؤسٹ میں اس کو بنانے والی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈاوٹ سکپنگ ویڈیو دیکھیں گا اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر فرس ٹائم آئے ہو تو سبسکرائب کر دینا اپنے فرینڈز میں اس کو شیئر ضرور کر دینا تو دیکھیں سب سے پہلے میں نے اس کو بہت ہی اچھے طرح سے گیلے کپڑے سے ساف کر لیا ہے اور میں بتا دوں کہ جب یہ میں نے نیو لیا تھا تو جو اندر کا آپ کو گرین کلر دکھرا ہے یہ اس کلر میں تھا اور کچھ سمیے کے بعد میں نے اس میں وائٹ سپری پینٹ لگا دیا تھا اب میں نے اس کو گیلے کپڑے سے پوچھ لیا لیکن جو اس میں تھوڑا سا لائن جیسا بنا ہوئے نا تو اس میں کافی ڈسٹ ہے تو میں ایک بریش کی ہلپ سے اس کو کلین کر لی رہی ہوں یہاں پہ کلین کر لینے کے بعد دیکھیں یہاں پہ میں نے لیا ہے یہ کلر تو یہ کلر میں نے کوئی پرچس نہیں کیا ہے مطلب ابھی ریسینٹلی میں میں نے کوئی اس کو بنانے کے پرپس سے نہیں لیا ہے یہ پینٹ میں نے لیا تھا اپنے کچھن میں کرنے کے لیے تو کچھن کا پورا ہونے کے بعد یہ تھوڑا سا پینٹ جو ہے تو بچ کیا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اسی کو یوز کر لوں اور پھر ہم لوگ کرتے کیا ہے نا کہ ایک دم ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ اب اس کو کر دیا اب نہ یہ پینٹ ہٹے گا نہ کچھ اب یہ ایزٹ رہے گا ہم لوگ ہمیشہ نئے سے نئے ڈائی وائے کرتے رہتے ہیں تو اس لئے میں نے اس کا یوز کیا ہے کہ جب اس کو کر مجھے ہٹانا ہوگا کچھ اور اس کا کرنا ہوگا یا کلر چینج کرنا ہوگا تو میں اس کو ایزلی کر پاؤں گی تو اس لئے دیکھیں میں نے یہاں پہ یہی والا کلر یوز کر لیا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو جو ایکرالک کلر ہوتے ہیں گھر میں بچوں کے پینٹ کرنے والے اس کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ کلر کا یوز نہیں ہونا ہے کیونکہ یہاں پہ میں دو کلر کا یوز کرنے والی ہوں اور دوسرا والا جو کلر ہے وہ بھی میں نے پرچس ابھی نہیں کیا ہے اس کا بھی میں دکھاؤں گے کہ میں نے اس کو بھی کہیں پہ وال پینٹ کرنے کیلئے ہی لیا تھا تو دیکھیں اس میں جو ہے نا لائننگ بنی ہوئی ہے اور گیپس ہیں تو میں وہی لائننگ کے گیپ کے ریکارڈنگ میں ایک ایک چھوڑتی جاری ہوں اور ایک کے بعد دوسرے کو میں فل کرتی جاری ہوں ایک ایک کلر سے جو بندل میں میں چھوڑ رہی ہوں اس میں دیکھیں یہاں پہ میں دوسرا کلر بھروں گی تو یہاں پہ میں نے پورے اس میں جتنا بھی میں نے کلر کیا تھا تو میں نے ایک کوٹ سنگل کر لیا تھا تو وہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا پھر میں نے پورے اس میں دول کوٹ کر دیا ہے تو دول کوٹ کرنے سے کیا ہے کہ کافی شائنی لک بھی آ گیا ہے اور دیکھنے میں تھوڑا سا پریٹی بھی لگ رہا ہے کیونکہ اگر کلر تھوڑا سا بھدہ پر رہتا ہے تو پھر وہ اچھا نہیں رکھتا ہے تو ابھی تک یہ بہت ڈل لگ رہا تھا ون کوٹ میں اس لئے میں نے اس کے اوپر دوسرا کوٹ بھی کر دیا تو اب آپ دے سکتے ہو اس میں کتنا شائنی لکا گیا ہے اور دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک کلر ہی ہے دوسرا نہیں ہے تو آپ اس کو اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں دو کلر کا ہی یوز کرو یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دو تین کلر پڑے ہو لیکن سب تھوڑے تھوڑے سو ہوں تو آپ اس میں دو کی جگہ تین چار کا بھی یوز کر سکتے ہو جو بھی آپ کا ویسٹ کلر ہے تو وہ اس طرح سے آپ کا یوز ہو جائے گا دیکھیں اسی طرح سے سیم میں نے جو نیچے کا تھا اس کا سٹینڈ والا ایریا اس کو بھی میں نے کلر کر دیا آپ دیکھیں میرے پاس میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ میرے پاس دو کلر ہے تو اب اس میں میں یہاں پہ کر رہی ہوں بلو کلر بلو کلر اور یہ جو گرین کلر ہے اس کا میچنگ بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا اور جو یہ بلو کلر دیکھ رہے ہو تو یہ بھی میں نے ابھی پرچس نہیں کیا ہے یہ بھی میں نے ایک وال کو پینٹ کرنے کے لئے مگایا تھا اور یہ ویڈیو کی بعد والا ویڈیو میں پبلک کر دوں گی تاکہ آپ لوگ کو یہ نہ لگے کہ میں نے اس میں پیسہ کھرچ کیا اور میں نے آپ لوگوں سے جھوٹ بولا ہے تو بس اسی طرح سے جیسے میں نے یہ والے کلر کیے تھے گرین والا اسی طرح سے میں اب جتنا بھی وائٹ والا ایریا بچا ہے میں سب کو بلو سے کروں گی کلر اور اس کے بعد اس کو بھی میں دول کوٹ کر دوں گی تو دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارا کلر ہو چکا ہے اب اس کو میں رکھ دیتی ہوں ڈرائے ہونے کے لئے اور اس کے نیچے کا جو سٹینڈ والا ایریا ہے اس کو بھی مجھے سیم کلر کرنا ہے تو گرین کے بغل میں مجھے بلو کلر اس میں بھی پل کرنا ہے جیسا میں نے اوپر والے میں کیا تو چلیے جلدی جلدی اس کو بھی میں کلر کر لیتی ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ہمارا بلو کلر ہو چکا ہے اب جو سائیڈ میں تھوڑا سا وائٹ والا حصہ بچا ہوا تھا نیچے کے سائیڈ تو وہ تھوڑا سا آٹ لگ رہا تھا پہلے میں نے سوچا تھا کہ اس کو میں ایسے ہی چھوڑ دوں گی وائٹ میں لیکن پھر مجھے اچھا نہیں لگا تو پھر یہاں پہ میں کلر بھار دے رہی ہوں بلو کلر سے کیونکہ نیچے میں نے گرین کلر آلرہی کر دیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میرا پورا کلر ہو چکا ہے یہ اچھے سے ڈرائے ہو گیا ہے پھر میں نے اس کو جیسا یہ پہلے تھا میں نے پورا ایک ساتھ جوڑ دیا ہے اور اوپر کا دیکھیں میں نے وائٹ ایریا چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہ مجھے ایسے ہی زیادہ اچھا لگ رہا تھا اس لئے میں نے چھوڑ دیا چلیے اب کرتے ہیں آگے کا کام تو اس کے لئے میں نے ایک لے لیا ہے کارڈ بورڈ اور اس کے اوپر میں نے رکھی ہے ایک پلیٹ تو آپ اس کو اپنے اکارڈنگ کرے گا جتنا مجھے اس کا میزرمنٹ چاہیے تھا میں نے اتنا ہی لیا ہے اور یہ اس کے لئے پرفیکٹ تھا آپ اپنے اکارڈنگ کریے گا تو میں نے یہاں پہ ایک گولڈ شیپ بنا لیا ہے اور اب میں اس کو سیزر کی ہیلپ سے یا کٹر کی ہیلپ سے جو بھی آپ کے پاس ہے کٹ کر لینا ہے تو دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کو کٹ لیا ہے کٹ اور اب اس کو میں پورا ایک جیسا لک دینے کے لئے اس کے اوپر بھی میں کروں گی گرین کلر کا پینٹ تو دیکھیں یہاں پہ یہ اچھے سے سوک چکا تھا اس کے بعد میں نے کچھ اس طرح سے اس میں دور دور ہول بنا دیئے ہیں دور راؤنڈ بنایا ہے اور پیچھے کے طرف میں نے اس کو منا پینٹ کے ہی رکھا ہے اس کے بعد دیکھیں اس طرح سے میرے پاس یہ والی جہلر تھی تو میں نے یہی لے لیا ہے اور اسی کا جتنا بھی آگے کا حصہ ہوتا ہے جو اس میں لائٹنگ والا ہوتا ہے تو صرف اتنا ہی مجھے اس میں ڈالنا ہے پورا نہیں ڈالیں گے ورنہ تھوڑا سا لک جو ہے نا تو اچھا نہیں لگے گا تو دیکھیں میں نے صرف جتنا بلو والا ایریا ہوتا ہے نا تو صرف میں نے اتنا ہی اوپر انسائٹ کر دیا دیکھیں کچھ اس طرح سے اور اسی طرح سے پوری جہلر کو میں ایک ایک میں کر کے لگا لوں گی تو دیکھیں میں نے اس طرح سے لگا لیا ہے اور یہاں پہ ہول تھی کچھ زیادہ تھے اور کچھ لائٹیں کم تھی تو میں نے اس کو ارجسٹ کر لیا ہے اچھے سے چلیے اب میں اس کو پہلے آپ کو جلا کے دکھاتی ہوں کہ اس کا لک کیسا لگ رہا ہے تو دیکھیں یہ رہا اس کا لک پریٹی لگ رہا ہے نا دیکھنے میں آپ کو تو چلیے اب آگے کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ویٹڈ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے پیبل تو پیبل میرے پاس وہ جو چھترہ گرہ پڑتی ہے تو کنگریٹ یوز ہوتی ہے نا تو یہی والی میرے پاس تھی تو پھر میں نے اسی کو بھر دیا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے بالوں مورنگ جو بھی آپ اس کے اندر بھر سکتے ہو فیلحال میرے پاس یہ تھی تو پھر میں نے اسی کو اس میں بھر دیا اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ میں نے جو ابھی جھالر لگائی تھی نا تو اس کو اب کیا کرنا ہے دیکھیں پہلے سب سے پہلے ایک وائر جو اس کا جلانے کیلئے ہوگا اس کو نیچے کے سائٹ نکال لینا ہے جس سے کہ مجھے بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو دیکھیں میں نے نیچے کے سائٹ نکال لے اس میں مجھے ایک ہی ضرورت تھی تو میں نے ویرات کے ہیلپ لیے اور باقی میں نے دیکھیں جو تار والا ہیلیا تھا پورا نیچے کے سائٹ کر کے چاکو کے ہیلپ سے میں نے اس کو اچھے سے ارجس کر دیا ہے اور اس کو میں نے چکایا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ آگے کے لیے مجھے اس کو رکھنا تھا کہ اگر مجھے کچھ اور کرنا ہو تو میں کر سکو بیچ میں میں نے کچھ اس طرح کے فلار لگا دیا ہے اور اب اس کے اوپر میں لگاؤں گی گلاس تو اس کو لگانے کے لیے میں نے جو گلاس چپکانے والا ہوتا ہے وہ میں نے یہاں پہ لگا دیا ہے گم اور اس کے بعد دیکھیں میں نے یہ اگرم سینچرل میں ملا کر کے اس کو فکس کر دیا ہے یہ ایزلی نکل آئے گا وہ نے بہت لائٹ سا لگایا ہے تو اس کے بعد آپ اس کا فائنل لک دیکھ سکتے ہو یہ کچھ اس طرح سے لگ رہی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو بھی بہت پسند آ رہی ہوگی کیونکہ جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں اپنی مہنے سے تو پھر وہ ہمیں زیادہ بیٹر ہی لگتی ہے ہم کو جس مارکٹ سے لاتے ہیں تو وہ یہ رہتا ہے کہ ہم مارکٹ سے پیسے خرج کر کے لائیں لیکن جب ہم کوئی چیز گھر پہ بناتے ہیں اپنی مہنے سے تو اس کی خوشی کی بات ہی الگ ہوتی ہے تو ٹھیک اسی طرح سے مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی یہ ٹیبل اور جب میرے ہزبن شام کو آئے میں نے ان کو دکھایا تو انہیں بھی بہت پیاری لگی وہ تو میری بہت تعریف کر رہے تھے کہ مجھے نہیں لگا تھا کہ تم یہ بناوگی اتنا خوبصورت سا اور اس کے اندر لائٹ لگ جانے کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے تو آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتانا بلکل بھی مت بھولنا کہ آپ کو یہ کیسے لگی اگر آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجئے گا چلک پہ فرس ٹائم آئے تو سبسکائب بھی کر لیجئے گا اور اس کو اپنے فرنس میں شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی اس کا یوز کر سکے تو چلیے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں پیارے سے ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی تھانس فور واشنگ